موسیقی ارے میری جان پورا تو ہونے دیجئے ظلم کی جو ہے عمر دراز نہیں ہوتی نہیں ہوتی چھیل بہت اڑنے سے باز چھیل بہت اڑنے سے باز نہیں ہوتی چوتھے مصرے پر آپ سب کی بھرپور دعا چاہتا ہوں کہ ظلم کی جو ہے عمر دراز نہیں ہوتی چھیل بہت اڑنے سے باز نہیں ہوتی مظلوموں کو مارنے والے شیطان سوئے اس کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی سامین اکرام آپ کا بہت شکریہ آپ نے میرے بھروسے کی لاج رکھی اور اس طرح سے سنا کاوش کو جیسے سنا جانا چاہیے تھا بہت شکریہ کاوش اسی طرح سے آپ سے امید ہے کہ آپ اتر کلام سنا ہے کہ اس مشاعرے کے لیے کمیٹی کے لیے اور میرے محترم علی جناب ندیم فروق صاحب کے لیے ایک پر زور دارتالی بجائے بہت ہی خوبصد مشاعرہ چلا رہے ہیں کہ ظلم کی جو ہے عمر دراز نہیں ہوتی چیل بہت اڑنے سے باز نہیں ہوتی مظلوموں کو مارنے والے شیطان سوئے اس کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی اس کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی ادھر کا محلہ بھی جاگ جائے چار مصرے اور پڑھتا ہوں ادھر کا محلہ بھی جاگ جائے پیش کرتا ہوں یہ جو لوگ کرسیوں پر ویٹھے ہیں ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ پی کے بیر گنگا کا پانی بھول گئے لگنا چاہیے کہ پی کے بیر گنگا کا پانی بھول گئے ساری ٹیویٹس ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی کے بیر گنگا کا پانی بھول گئے کرسی ملی تو رام کہانی بھول گئے پی کے بیر گنگا کا پانی بھول گئے کرسی ملی تو رام کہانی بھول گئے ایسا تاک صبح کا چشمہ پہنایا گیا اشفاق اللہ کی قربانی بھول گئے اشفاق اللہ کی قربانی بھول گئے کیا کہنا کیا کہنا کابیش واز زندہ بات زندہ بات اشفاق اللہ کی قربانی بھول گئے اور یہ بھی چار مصرے کابیش یہ چار مصرے ایک بار پھر پڑے جانے چاہیے پھر سے پڑے جانے چاہیے پورا مجمع زوردہ ٹالی بجائے پیش کرتا ہوں بھائیہ یہ ذرا سا مائک تم تھوڑا سا پیچھے کرلو کابیش کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب دوسرا کام ہونے والا ہے ادھر کے ادھر کو بات پڑھو گے تو اب ادھر کا بھی کام ہونے والا ہے اجازت ہے پھیک بیر گنگا کا پانی بھول گئے کرسی ملی تو رام کہانی بھول گئے کرسی ملی تو رام کہانی بھول گئے ایسا تاسب کا چشمہ پہنایا گیا اچھا دوبارہ آپ جب حکم دیتے تو آپ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں دوبارہ تو آپ کا حکم رہتا ہے میں آپ کی حکم کی تعمل کرتا ہوں چار مصرے اور پڑتا ہوں کہ رب کے بھروں سے تنہا کئی ہزاروں سے ہستے ہستے گزر گئے انگاروں سے ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں کے جو بازی مار گئے ٹوٹی تلواروں سے بازی مار گئے ٹوٹی تلواروں سے اور یہ بھی درد آپ سب کا درد بیان کرنے کے کوشش کرتا ہوں آپ سب کوشش کرتا ہوں کہ دیس سے ہم کو بھگا رہے ہو تم لیکن کوئی تمہین نہیں بانوں گا انشاءاللہ آپ وہاں تک پہنچیں کہ جہاں سے میں نے کہا ہے کہ دیس سے ہم کو تھوڑا سا ماحول بن جانے دیجئے بھائی اجازت ہے لگنا جائیے کہ ماحول بن گیا ہے کہ دیس سے ہم کو بھگا رہے ہو تم لیکن آزادی کی شان کہاں سے لاؤ گے دیس سے ہم کو بھگا رہے ہو تم لیکن آزادی کی شان کہاں سے لاؤ گے پھر جو بطن پر آنکھوں اٹھائے گے دشمنے تم ٹیپو سلطان کہاں سے لاؤ گے تم ٹیپو سلطان کہاں سے لاؤ گے تم ٹیپو سلطان کہاں سے لاؤ گے اور یہ بھی چار مصرے بطور خاص پیش کرتا ہوں سماعت ارشاد کہ ہوں گے شیطان وہ انسان نہیں ہو سکتے بطور خاص پیش کرتا ہوں کہ ہوں گے شیطان وہ انسان نہیں ہو سکتے میرے آقا کے غلامان نہیں ہو سکتے چوتھا مصرہ اگر لگے کہ میں نے سچی بات کہی ہے تو آپ سب کی تائی چاہتا ہوں کہ ہوں گے شیطان وہ انسان نہیں ہو سکتے میرے آقا کے غلامان نہیں ہو سکتے ننھے معصوموں کو کھولی سے اڑانے والے اور کچھ بھی ہوں گے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے کچھ بھی ہوں گے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے کہ عشق کو حسن کے اب سائے سے ڈر لگتا ہے عشق کو حسن کے اب سائے سے ڈر لگتا ہے نوجوانوں کی نظر کرتا ہوں کہ عشق کو حسن کے اب سائے سے ڈر لگتا ہے رومیو انٹی کی اب ہائے سے ڈر لگتا ہے ایسا قانون بنایا ہے میرے حاکم نے شیر سے ڈر نہیں اب گائے سے ڈر لگتا ہے شیر سے ڈر نہیں اب گائے سے ڈر لگتا ہے شیر سے ڈر پھر سے پڑھ دوں نہیں میں تھوڑا سے ڈرہ وہاں بھی ہوں دوبارہ پڑھو دیکھ پر زور دارتا نہیں بجائی مجھے لگے کہ آپ سن رہے ہیں پیش کرتا ہوں کہ عشق کو حسن کے اب سائے سے ڈر لگتا ہے رومیو انٹی کی اب ہائے سے ڈر لگتا ہے ایسا قانون بنایا ہے میرے حاکم نے شیر سے ڈر نہیں اب گائے سے ڈر لگتا ہے شیر سے ڈر نہیں اب گائے سے ڈر لگتا ہے میری بائیں جانب پولیس پرشاہ سن کے عدیکاری تشریف فرما ہے میں ان کی عزت کرتا ہوں انہیں سلام کرتا ہوں دوستو یہ جب یہ رات رات کو جاگتے ہیں تب ہم چین اور سکون کی نیند سو پاتے ہیں چار مصرے پڑھتا ہوں ان کے حوالے سے بطور خاص آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں سمانت فرمائیں ارشاد ارشاد کہ کالا کٹا کے تیرنگا جو کر کے اونچا ہمیں غدار کہا جاتا ہے آج اس منج سے اس ڈائی سے آپ سب کے حوالے سے یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں صرف ہندوستان ہے ہندوستان کے باہر بھی میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی نے جب ہمارے وطن سے محبت کی تو ہم اپنے وطن کے غدار کیسے ہو سکتے ہیں چار مصرے پیش کرتا ہوں بطور خاص سمانت فرمائیں ایک بار زور دار تعلیب اجازت دیجئے مجھے پیش کرتا ہوں کہ گلا کٹا کے تیرنگا جو کر کے اونچا ہم ان جیالوں کو تن کر سلام کہتے ہیں لگنا چاہئے کہ گلا کٹا کے تیرنگا جو کر کے اونچا ہم ان جیالوں کو تن کر سلام کہتے ہیں جو اپنے دیس کی مٹی کے کام آنا سکے ہم ایسے خون کو کعوش حرام کہتے ہیں ہم ایسے خون کو کعوش حرام کہتے ہیں ہم ایسے خون کو کعوش حرام کہتے ہیں اور یہ بھی چار مصرے آپ کے خوبصورت سماتوں کے حوالے کرتا ہوں اپنے پاس ہر طرح کامال ہیں جیسا آپ چاہیں گے میں پیش کروں گا لیکن یہ چار مصرے پیش کرتا ہوں ارشاد کہ سکھ ہو ہندو ہو مسلم ہو کے عیسائی ہو کیا کہنا سکھ ہو ہندو ہو مسلم ہو کے عیسائی ہو اب سے شرمندہ تیرنگا نہیں ہونے دیں گے ہمارے سیاسی رہنوان تشریف فرما ہے میں ان سب کی دعایں چاہتا ہوں کہ اب سے شرمندہ تیرنگا نہیں ہونے دیں گے سکھ ہو ہندو ہو مسلم ہو کے عیسائی ہو اب سے شرمندہ تیرنگا نہیں ہونے دیں گے آو وعدہ کریں ہم آج یہاں مل جل کر اب وطن میں کہیں دنگا نہیں ہونے دیں گے اب وطن میں کہیں دنگا نہیں ہونے دیں گے کیا کہنا کاویش رودولوی کیا اچھا پیغام آپ نے دیا ہے اس سے پہلے کہ آپ مالاؤں کو اتار کے دوبارہ سے واپس کریں میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں ہمارے بیچ میں ہمارے ایک مہمان محزز محترم ڈاکٹر تارک جمین صاحب جو ارتوپیڈک سرجن ہیں اور جنہوں نے بہت کم وقت میں بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں کئی کامیاب آپریشنز کے لیے ان کو مبارک بات دی گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے ہیں ہم ان کا استقبال کریں اور میں ان سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ ورائے کرم ڈائیس پر تشریف لے آئیں کیونکہ ڈائیس پر گرنے گرانے کا سلسلہ چلتا رہے گا آپ کی کسی وقت بھی ضرور پڑھ سکتی ہے تو آپ ہمارے پاس آ کر بیٹھیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ایک بار زور در تعلی بجائی ہے ڈائیس پر ہمارے بہت ہی محترم سیاسی رہنمہ ہم سب کے حردل عزیز بھالچن صاحب تشریف فرما ہے میں ان کی بھی دعائیں کا عشربات چاہتا ہوں اور یہ چار بسے پڑھ کے میں سیدھے سیدھے آپ کا کام کرتا ہوں پیش کرتا ہوں بہت ورہ خاص کہ یہی زمین نہیں میں پڑھ رہا ہوں اچھا لگ رہا ہے یہی آسمان لکھ دینا یہ چار بسے مجھے بتائیں گے مجھے کتنی دیر اور آپ کی خدمت کرنی ہے کہ یہی زمین یہی آسمان لکھ دینا کہ یہی زمین یہی آسمان لکھ دینا کسانے کا ہوں میں بچا کسانے لکھ دینا کسانے کا ہوں میں بچا کسانے لکھ دینا ہماری لاش ملانے سے پہلے میٹی میں ہمارے ماتھ پہ ہندو ستانے لکھ دینا ہمارے ماتھ پہ ہندو ستانے لکھ اور ایک مطلع پیش کرتا ہوں جو ہمارے ملک ہمارے وطن کے جو حالات ہیں اور ہمارا وطن کیا چاہتا ہے اس وقت میں ایک مطلع پیش کرتا ہوں اگر لگے کہ کاوش نے آپ کی چھوڑے بھائی نے کوئی سچی بات کہی ہے مجھے آپ دعائیں دیجئے گا بہت طور خاص پیش کرتا ہوں اب آگ نہیں ڈائس پر تمامی شہرہ کرام اور جو ہمارے مہمان کرام ہیں سب کی دعائیں چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں کہ اب آگ نہیں بلکل تازہ مطلع پیش کرتا ہوں آپ کی دعائیں ملی تو میں انشاءاللہ اسے پورے ہندوستان پڑھوں گا کہ اب آگ نہیں اب آگ نہیں اب آگ نہیں اب آگ نہیں دیس کو گلزار چاہیے اگر چاہیے تو بجا دیجئے اب آگ نہیں دیس کو گلزار چاہیے اب آگ نہیں دیس کو گلزار چاہیے نفرت سے لوگ نفرت سے لوگ نفرت سے لوگ پیار چاہیے پیار چاہیے پیار چاہیے اس پہ جو لوگ کھڑے ان کو بھی تعلیم بجانی چاہیے تھے ایک بار جو لوگ کھڑے ہیں ان کے لیے آپ تعلیم بجانی کہ وہ اردو اور ہندی کی محبت میں اتنی تھنڈ سردین کی رات میں وہ کھڑے کہ زور در تعلیم بجائیے اگر آگ نہیں یہ بکرے ہوئے لوگ سمٹ جائیں گے پھر سے یہ بکرے ہوئے لوگ سمٹ جائیں گے پھر سے سمٹ جائیں گے پھر سے پھر دنیا کو ارے پھر دنیا کو اصحاب کا کردار چاہیے پیار چاہیے پیار چاہیے بھائی کیا کہنا چاہیے نصیب بھائی یہ شیر پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جو شخص اب تک خاموش رہا ہے انشاءاللہ اس شیر پہ خاموش نہیں پائے گا جی پڑھئے کہ اے دنیا تجھے امن سے جینا ہے اگر تو اے دنیا تجھے امن سے جینا ہے اگر تو اے دنیا تجھے امن سے جینا ہے اگر تو تو تجھ کو میرے تجھ کو میرے تجھ کو میرے سرکار سی سرکار چاہیے پیار چاہیے پیار چاہیے ایک شیر ایک نشتر میں چھو بھونا چاہتا ہوں کہ اجازت ایک سچا شیر پیش کرتا ہوں اگر آپ کی اجازت پیش کرتا ہوں بدور خاص کہ کیا جانو بھلا ادھر مجھے کچھ ٹوپیاں دکھ رہی ہیں ماشاءاللہ ان کی ذمہ داریاں بن جاتی ہیں میں پیش کرتا ہوں اگر سچا ہوگا تو اپنے کاوش کو نماز دیا گا اگر واقعی یہ بات سچی ہوگی کہ کیا جانو بھلا کیسے بنے دریاں میں رستیں قرآن کہا اور قرآن کہا قرآن کہا تم کو تو اخبار چاہیے پیار چاہیے پیار چاہیے پیار چاہیے اور ایک چھوٹی سی نظم جو میں نے وطن کے لیے کہی ہے ندیم بھائی مجھے ہٹ کے میں نے کوشش کی ہے کہنے کی اگر اچھی لگے اور سچی لگے تو مجھے دعاوں سے نماز یہ کہا اے وطن تجھ پر قربان وطن کے نام پر تو بجنی چاہیے میں نے بلکل ہٹ کے نظم کہی اگر آپ نے دعاوں سے نماز دیا تو انشاءاللہ میں کامیاب ہو جانا پیش کرتا ہوں اے وطن تجھ پر قربان اے وطن تجھ پر قربان دوسرے مصر پر آپ سعادے دیں اے وطن تجھ پر قربان اے وطن تجھ پر قربان اے وطن تجھ پر قربان پانچو وقت نمازوں میں پانچو وقت نمازوں میں پڑھنے والے قرآن اے وطن تجھ پر قربان اے وطن تجھ پر قربان اے وطن تجھ پر با 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 کیا کہنا کیا کہنا اچھا تھا بھئی مکھلا بہت مکھلا بہت اچھا تھا کاوش اور میں بلی سچائی کے ساتھ یہ بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اتنی اچھی طریقے سے شاید نہیں سنا گیا جتنی اچھی طریقے سے سنا جانا چاہیے تھا چھتائی کے اچھے لوگوں اس نظم کے دوران آپ کو یہ دکھانا ہے کہ آپ اپنے وطن سے کتنی محبت کرتے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے بیدار ہو جائیے اور اس مشاہرے کو مشاہرہ بنا لیجئے کاوش سے گزارش ہے کہ اس مکھلے کو ایک بار پھر پڑھیں اور ڈائیس سے لے کر مجمع تک ایک ایک شخص اس گیت میں اس بانظم میں شریک ہو جائے میں کاوش ردولوی سے گزارش کرتا ہوں پیش کرتا ہوں اے وطن تجھ پر قربان اے وطن تجھ پر قربان خدا کے واسطے شریک ہو جائیے گا کہ اے وطن تجھ پر قربان اے وطن تجھ پر قربان پانچو وقت نمازوں میں پانچو وقت نمازوں میں پانچو وقت نمازوں میں پڑھنے والے قرآن اے وطن تجھ پر قربان اے وطن تجھ پر قربان بند پیش کرتا ہوں پہ دورے خاص سمان فرمائے کہ جب تک جاں باقی ہے تجھ پر آج نہ آنے دیں گے جب تک جاں باقی ہے تجھ پر آج نہ آنے دیں گے خا کے وطن ہم جیتے جیتے رشان نہ جانے دیں گے خا کے وطن ہم جیتے جیتے رشان نہ جانے دیں گے جب تک جاں باقی ہے تجھ پر آج نہ آنے دیں گے خا کے وطن ہم جیتے جیتے رشان نہ جانے دیں گے خواہ کے وطن ہم جیتے جی تیری شان نہ جانے دیں گے وقت پناہ تو پھر سے بنیں گے ہم ٹیپو سلطان اے وطن تجھ پر قربان جیسے جیسے میں پڑھوں گا یہ نظم جوان ہوگی اور انشاءاللہ آپ بھی جوان ہوگے پیش کرتا ہوں کہ مٹی کی عظمت کیا ہے مٹی کی عظمت کیا ہے اسلام نے سکھلایا پیش کرتا ہوں کہ مٹی کی عظمت کیا ہے اسلام نے بتلایا مٹی کی عظمت کیا ہے اسلام نے بتلایا اپنے وطن پر مرمٹنا میرے آقا نے سکھلایا اپنے وطن پر مرمٹنا میرے آنکھاں نے سکھلایا مٹی کی عظمت کیا ہے اسلام نے حیبت لایا اپنے وطن پر مرمٹنا میرے آنکھاں نے سکھلایا تجھ سے وفاتاری کرنا میرا تھا ایمان اے وطن تجھ پر قربان اے وطن تجھ پر قربان اور آخری بان اس کے بعد آپ سے اجازت بدوری خاص پیش کرتا ہوں سمانت فرمائیں کہ تجھ سے جدا ہو کر جینایا اتنا ڈوب کے سنیں گے تو میرا نقصان ہو جائے گا کہ تجھ سے جدا ہو کر جینایا مرنا نہیں کبارا کیا کہنا کیا کہنا پورے مجمع سے آواز آنی چاہیے تھا کر سچا ہے کہ تجھ سے جدا ہو کر جینایا مرنا نہیں کبارا میں ہی دری مٹی ہوں میں ہی تیری آنکھ کا تارا تجھ سے جدا ہو کر جینایا مرنا نہیں کبارا میں ہی دری مٹی ہوں میں ہی تیری آنکھ کا تارا یہی بجن میں یہی بنے گا یہی بجن میں یہی بنے گا اپنا قبرستان کیا کہنا کیا کہنا آپ کی خدمت میں اپنا کلام پیش کر کے رکست ہوئے بہت خوبصورت سے ایک خطات پڑھیں اس کے بعد غزل اور غزل کے بعد ایک بہت خوبصورت سگیت آپ کی خدمت میں پیش کیا بہت خوبصورت سے ایک بہت خوبصورت سے ایک خودتا ہے